جی اساملے کے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خواجہ عاصف صاحب نے لاکھوں آور سیز پاکستانیوں کو بے شرم کہا شیملس کہا اس کے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن پہلے بات ہوگی کراچی کے میر کے انتخاب کی اس پہ پوری قوم کو مبارک بات دی ہے جناب بلاول صاحب نے میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس لئے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک تاریخی کامیابی ملی ہے یہ کامیابی پورے پاکستان کی فتح ہے یہ پورے پاکستان کی فتح ہے جس طریقے سے میر کراچی کو منتخب کروایا گیا مرتضی وہاب کو وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے سیاسی مخالفین مسلسل جو الزامات لگا رہے ہیں آفیز نئی مور ایمان صاحب مسلسل ٹویٹس کرتے رہے ویڈیوز شیئر کرتے رہے کہ کس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو دھرایا دھمکایا جا رہ رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے ان کے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں اور میڈیا اس کو ریپورٹ کرتا رہا میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کرتا رہا کہ جناب سندہ کی طرح کی جناب وہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا آج بھی وہاں پہ جو لوگوں کی حاضری ہے یوسی چیئرمن وغیرہ ان کی حاضری کو یقینی نہیں بنایا گیا اور بس اپنا بندہ منتخب کروا لیا گیا کیونکہ بند کمروں میں حکومت بنانی ہے اچھا اب یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ جناب میں کہہ رہ ہوں یا حافظ نیم رحمان صاحب فرما رہے ہیں یا جناب میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اب صحافیوں کو دیکھ لیں جو وہاں سے ریپورٹ کرتے رہے ہیں صحافی وہاں سے بتاتے رہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ایون جو ایسے صحافی ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ جناب ہمیں پیپلز پارٹی پسند ہے لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ازاز سید صاحب سینئر صحافی ہیں انہوں نے لکھا کہ ذاتی طور پر پیپی کو پسند کرتا ہوں انہوں نے میں یہ ان کو ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جماعت اسلامی کی مذہبی سیاست کے باعث اسے نا پسند کرتا ہوں مگر پیپی پی نے کراچی مہر کے انتخاب میں جس طرح جماعت کی واضح اکسریت کو مبینہ دونس داندلی کے ذریعے اقلیت میں بدلا اس سے تکلیف ہوئی مینڈر تسلیم کرنا ہی جمہوریت ہے دیکھیں اور یہ کوئی ایک نہیں ہے وہاں سے وہ اس سے پہلے بھی صحافی ری کہہ رہا ہے میں پی ٹی آئی کو دوں گا اور میں پی ٹی آئی کا ہوں اور اچانک جناب ان کی وہاں پہ ویڈیو آتی ہے کہ نہیں نہیں یہ ہو گیا تو اب ہو گیا جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں راجہ فیصل سینئر صحافی ہیں انہوں نے لکھا کہ آج جو کچھ کراچی مہر کے انتخاب میں ہوا وہ پچھلے سال سندھ ہاؤس میں بھی ہوا ہاں افسوس فقط یہ کہ دونوں دفعہ جمہوریت کے علم بردار ہونے کے دعوے دار پی 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 نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کے جمہوریت کو این چوک میں بھرانا کر دیا اور وڈیرے جیت گئے اور وڈا شہر ہار گیا مطلب یہ اس میں کا مطلب یہ ہے کہ چند طاقتور لوگ جو ہیں وہ جیت گئے اور اتنا بڑا شہر کروڑوں جو لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں کیا ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے اچھا میں ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر میں اس پر آپ کو تفصیلیں بتانی ہے یہ دیکھیں جناب یہ تلت حسین صاحب کی بھی ایک ٹویٹ ہے تلت حسین صاحب جینئر صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کی پولیسیز کے ناکد بھی ہیں امران کان کی پولیسیز کے ناکد بھی ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس حکومت کے کوئی ناکد ہیں اور صرف اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے مہر کبھی یہ میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹویٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے مہر کے انتخاب کا جو ریزلٹ آیا یہ ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے ایک بیڈ طریقہ کار ہے ایک بیڈ ایک بری روایت ہے یہ جو رول آف میجورٹی ہے ج جو مجورٹی کی حکومت ہوتی ہے جمہوریت میں یہ اس کو اتنے سے ختم کر دیتا ہے ریڈنڈنٹ کر دیتا ہے اور آگے افتہ اللہ تو سائن سب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ وینر وہ ہوگا جو طاقتور ہوگا یہ طاقتور کی جیت کا فارمولہ ہے یہ جمہوری جیت کا فارمولہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہے وہ بھی اکتنا سے مضبوط ہوگا اور انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کے اوپر عمران خان نے جو ایک نیریٹیو دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر غیر جمہوری طاقتوں کا اتحاد ہے اور وہ غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں یہ ساری جماعتیں مل کے پاکستان کے اوپر قابض ہیں اس نیریٹیو کو اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت لوگوں کو دبایا جا رہا ہے غیر جمہوری طریقے سے لوگوں کو منتخب کیا جا رہا ہے اور جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر عمران خان نے ایک بیانیاں پیش کیا ہے یہ جس طریقے سے میر کراچی کا انتخاب ہوا ہے یہ اس بیانیے کو تقویت دیتا ہے طاقت کے بال کے اوپر یہاں پہ انتخاب کیا گیا ہے عوام کے ووٹ سے یہاں پہ انتخاب نہیں کیا گیا یہ ان کی جو ٹویٹ ہے اس کا لبے لباب ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اب میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اکراس تو بورڈ ہر طرف سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جو کراچی کے اندر کیا انہوں ہیں اچھا یہ بلاول صاحب جمہوریت اور پاکستان کی کامیابی کی فتح کی بات کرتے ہیں اگر اتنے ہی جمہوریت پسند ہیں تو کیا کراچی کی عوام یہ ڈیزرب نہیں کرتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے ووٹ کے ذریعے وہ اپنا مہر منتخب کر سکیں جس طرح کراچی میں اگر سوری جس طرح پشاور میں منتخب ہوا تو کیا اسی طرح کراچی میں منتخب نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے کہ بند کمروں کے اندر آپ نے سیاست کو رکھنا ہے بند کمروں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طاقتور آپ کے اوپر امپوز کرنے ہیں جس کی طاقت ہے وہ جناب مہر بن جائے گا پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا لنڈن میں تو مہر بن سکتا ہے لنڈن کا مہر بن سکتا ہے لیکن کیا کراچی میں کسی بس ڈرائیور کا بچہ جو ہے وہ کراچی کا مہر بن سکتا ہے عام شخص کو میڈل کلاس کے بندے کو کیا کراچی کا مہر بننے کا حق نہیں ہے عام بندے کو وہی جو طاقتوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں وہی مہر بنیں گے کیوں نہیں آپ حق دی ہیں ان کو ووٹ کے وہ ڈائریکٹ اپنا ووٹ کے ذریعے چن سکیں پھر اس کے اوپر جساں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف الزامات جو لگتے رہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے اور جمہوریت آج جیتی ہے دیکھیں کہ اس نہج پہ جمہوریت کو یہ لے کے آگے ہیں جمہوریت یہی ہے کہ بس طاقت کے بلکہ اوپر اپنا فارمولا بنا کے بند کمروں کے اندر چن لینا ہے کہ جناب یہ میر ہے بند کمروں میں فیصلہ ہو گیا زرداری صاحب نے دو چار بندوں نے بیٹھ کے جی مرتضی بہاب ہوگا بھاڑ میں جائیں کروڑوں جتنے بھی لاکھوں کروڑوں جو ووٹر ہیں کراچی کے وہ بھاڑ میں جائیں ہم نے جو ڈیسائیڈ کر لیا بس وہ ہوگا اب یہ دیکھ لیں کیا اس طرح جمہوریتیں چلتی ہیں اچھا دوسری طرف خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ لاکھوں جو پاکستانی ہیں وہ شیملیس ہیں بے شرم ہیں وہ جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے مطلب وہ مغرب کا ذکر کر رہے تھے کینیڈا امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جی مغربی ممالک میں جو رہتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اصل ریمیٹنسز یا پیسہ تو وہ میڈل ایس مشرق وستہ سے لوگ بیشتے ہیں یقین ہے جی مشرق وستہ سے جو ہمارے بھائیں ہیں بڑی محنت کر کے بیشتے ہیں لیکن پہلے تو میں تھوڑا سے اس کے حقائق کے اوپر آؤں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز ہیں یہ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی موجود ہیں ان فگرز کو آپ دیکھیں تو صرف مئی کے مہینے میں پورے سال کی بات نہیں کر رہا صرف مئی کے مہینے میں یو ایسے سے تقریباً دو سو ساٹھ دو سو ٹو فیفٹی سیون پوائنٹ سامتنگ تقریباً دو سو ساٹھ ملین ڈالر صرف مئی کے مہینے میں یو ایسے سے آیا تین سو سے زیادہ ڈالر ملین ڈالر تین سو سے زیادہ ملین ڈالر جو ہے وہ آئے جناب یوکے سے اسی طرح آپ جرمنی کو دیکھ لیں آپ فرانس کو دیکھ لیں اسپین کو دیکھ لیں اٹلی کو دیکھ لیں سویڈن کو دیکھ لیں آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں کینیڈا کو دیکھ لیں جاپان یا جہاں پہ جمہوریت ہے میں ان موالک کا ذکر کر رہا ہوں جو جمہوری معاشرہ ہیں جہاں پہ یہ پاکستانی رہتے ہیں ان سب کو دیکھ لیں تو اوورال یہ نو سو ملین ڈالر سے تقریباً زیادہ کی رقم بنتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف مئی کے مہینے میں تقریباً ایک ارب ڈالر ان آورسیز پاکستانیوں نے بھیجا جو ان جمہوری معاشروں میں رہتے ہیں جہاں پہ مطلب جمہوریت ہے اور ان کو خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بے شرم ہے وہ بے شرم کیوں کہہ رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو میڈل ایسٹ والے پاکستانی بڑے اچھے لگتے ہیں میڈل ایسٹ والے پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہونا شروع ہوتا ہے ائرپورٹ پہ وہ کیا میرے بھائیوں کو نہیں پتا جتنی وہ محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور پاکستان میں بیجتے ہیں اور در ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے مختلف میکمو کے اندر ائرپورٹ سے لے کے جس بھی میکموے میں ان کا کام پڑے ایون کے پاسپورٹ بنانے تک وہ جو ہے ان کے ساتھ جو خواری ہوتی ہے وہ در ایمبیسز جو ان کے ساتھ سلوک کرتی ہیں کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں اچانک ان کو آورسیز جو پاکستانی ہیں میڈل ایسٹ والے وہ بڑے اچھے لگنا شروع گے نہیں یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو جمہوری معاشروں میں آورسیز پاکستانی رہتے ہیں نا وہ جمہوری رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں انہوں نے دیکھی مئی ہے کہ حقیقی جمہوریت کیسی ہے وہ ان کے خلاف اتجاج کرتے ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکرائٹک رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا مشرق وستہ میں اگر کوئی تھوڑا بہت اتجاج کرے بھی تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے جیل بیج دیا جاتا ہے اس کے حالیہ مثالیں ہمارے سامنے ان ممالک کے اپنے قوانین ہیں ان کا یقینہ نے اترام کرنا چاہیے اس لئے کہ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہوں اس کے قوانین کا آپ کو اترام کرنا چاہیے تو یہ بات ہے کہ ان کو وہ پسند نہیں آتا اور پھر اب تین ارب ڈالر کم آئے ہیں تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے تو آپ ان کو بے شرم کہیں آپ ان کو شیملیس کہیں آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب وہ آپ آتے ہیں صرف اپنے بزرگوں کو دفنانے کے لیے اور جادات بیچ کے چلے جاتے ہیں کیا یہ روئیہ مناسب ہے کیا کسی حقیقی جمہوری ملک میں کوئی عوامی نمائندہ اپنے لاکھوں شہریوں کو بے شرم کہہ سکتا ہے بے شرمی تو یہ ہے نا جی کہ جو ہمارے پارٹ پہ ہم جو پاکستانی ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اربون ڈالر وہ ہر سال بیچتے ہیں ہم بے شرمی سے وہ پیسہ ایکسپٹ کرتے ہیں بے شرمی سے اس کو استعمال کرتے ہیں بے شرمی سے اس کو لٹاتے ہیں بے شرمی سے جو ہے پروٹوکول لیتے ہیں بے شرمی سے مرات لیتے ہیں ہمارا پورا جو نظام ہے اور ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے لندن میں پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا جو ہے وہ لندن کا میر بن جاتا ہے جو دنیا کا طاقتور ترین میر ہے جس کا اربون اربون پاؤنڈ اربون پاؤنڈ جس کا بجٹ ہے لیکن لندن میں رہنے والا اگر کوئی ڈاکٹر بھی ہے تو اس وہ اور اس کا بیٹا پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ بھی نہیں ڈاز دے سکتا کیوں اس لئے کہ ہم تو بے شرم نہیں ہیں نا ہم نے تو صرف ان کے ہمیں پیسے چاہیے ان کا ووٹ کا حق بھی نہیں ہم انہیں دینے کے لیتیار ان کے ووٹ کا حق بھی ہم نے ان سے واپس لے لیا اوورسیز پاکستانیوں سے اور اب ہم ان کو بے شرم بھی کہہ رہے ہیں صرف اس لئے کہ وہ آپ کے خلاف اتجاج کرتے ہیں آپ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اسی طرح وائس چانسلر کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے کیا یہ رویہ مناسب ہے کیا حقیقی جمہوریت میں ایسے لیڈران یا ایسے جو ہوتے ہیں وزراء صاحبان وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک محبتی برگیڈ ہے جن کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا جناب زبان یہ ہو گئی زبان وہ خراب ہو گئی وہ اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں باقی بھی پارلیمنٹ کے اندر اکیس قسم کی زبان استعمال ہوتی رہی وہ ذرا دشنام ترازی تک کرتے رہے جناب حکومتی شخصیات ٹی وی پہ بیٹھ کے جو جو غلیظ الفاظ استعمال کی ہیں سرکاری ٹی وی نے وہ چلائے وہ سب کچھ ہمارے سامنے تو کیا ایسے ہوتی ہے جمہوریت کیا ایسے نظام چلتا ہے پر اینیوے وہ واقعی بے شرم ہیں لاکھوں پاکستانی جو ابھی بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں یہ سب سلوک ہوتا ہے ان کی جائدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں وہ زمین کوئی خریدیں تو ان کو زمین نہیں ملتی ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس سب کے باوجود بھی اگر وہ پھر بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو اتنا دھتکارے کہ پیچھے اٹھو یار مجھے تم نہیں چاہیے اور پھر بھی آپ اس کے اندر گزیں تو اس کو تو بے شرمی کہتے ہیں تو غالباً وہ اس پہرائے میں ہمارے موزیز وزیر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو ان کو یہ سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ اتنے بے شرم ہیں کہ ابھی بھی وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں کیا اوورسیز پاکستانیوں کو کم محبت بطن ہے ایسی بات کرنا میرے خیال میں کیا مناسب ہے اس طرح تو لاکھوں جو ہے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے دل ازاری کی ہے پر اینیوے یہاں پہ جو ووٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہوا کراچی کے اندر کراچی کے محر کے انتخاب کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ووٹرز کی اور عوام کی جتنی عزت اس وقت اس جمہوری نظام میں ہو رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی